دوستو اگر آپ نے گولو مولو اور جادوی حویلی کا پارٹ ون نہیں دیکھا تو پہلے آپ پارٹ ون دیکھ لیں نہیں تو آپ کو یہ کہانی ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گی پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ گولو مولو چھوٹیاں منانے کے لیے سائلٹ ہل میں جادوی حویلی میں آتے ہیں وہاں گولو کو ایک کمرہ ملتا ہے جس میں وہ ایک جوس کی خواہش کرتا ہے اور اسے جوس مل جاتا ہے اب آگے کی کہانی دیکھ لیتے ہیں اگلی صبح مولو کی آنکھ کھلی تو مولو گولو کو ڈھونٹا ہوا اوپر کی جانب گیا مولو جادوی کمرے تک پہنچا تو اس نے دیکھا گولو ایک ریمورٹ کنٹرول کار کے ساتھ کھیل رہا ہے مولو نے گولو سے پوچھا تم نے یہ سمان کہاں سے لایا ہے گولو نے کہا مولو یہ دیکھو ریمورٹ کنٹرول کار مولو نے کہا ہاں اچھی ہے لیکن یہ تم لائے کہاں سے گولو نے کہا مولو وہ سامنے پلے سٹیشن فائف دیکھ رہے ہو مولو نے کہا گولو کیا تم پوری رات سے جاگ رہے ہو گولو نے کہا مولو میری بات سنو تمہیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے مولو نے کہا مجھے تو کچھ نہیں چاہیے ہاں ایک اچھی جوب چاہیے مجھے گولو نے کہا نہیں کسی چیز کا نام لو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو مولو نے کہا مجھے ایک لاکھ روپے چاہیے اور پھر کمرے کی لائٹ آف ہو گئی پھر جب کمرے کی لائٹ آن ہوئی تو کمرے میں ایک لاکھ روپے موجود تھے گولو نے پیسے اٹھائے اور مولو کو دے دئیے مولو نے کہا کیا یہ پیسے نکلی ہیں گولو نے کہا کیا تمہیں یہ پیسے نکلی لگ رہے ہیں مولو نے کہا یہ پیسے یہاں کیسے آئے گولو نے کہا بلکل اسی طرح جیسے یہ سب کچھ یہاں پہ آیا مولو نے کہا چلو میں بھی دیکھتا ہوں تم یہ پیسے آخر کب تک بچا سکتے ہو گولو نے کہا تم مزید پیسوں کی خواہش بھی کر سکتے ہو مولو نے کہا دس لاکھ روپے مانگ سکتا ہوں گولو نے کہا تم پچاس لاکھ روپے بھی مانگ سکتے ہو مولو نے کہا ایک کروڑ روپے کے بارے میں کیا خیال ہے گولو نے کہا مانگو جتنے بھی پیسے چاہیے تمہیں مولو نے کہا مجھے ایک کروڑ روپے چاہیے اور پھر لائٹس آف ہو گئی اور جب لائٹس آن ہوئی تو کمرے میں ایک کروڑ روپے موجود تھے مولو نے جب وہ پیسے دیکھے تو اس کمرے سے باہر چلا گیا گولو نے کہا رکو کدھر جا رہے ہو تم مولو نے کہا یہ سب بہت قدرناک ہے گولو نے کہا جانتا ہوں لیکن ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے مولو بہت ڈرا ہوا تھا گولو نے کہا ارے یار کیا ہو گیا ہے چلو آؤ فن کرتے ہیں موسیقی اگلے دن مولو گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا گولو مولو کے پاس آیا اور بولا کیا سوچ رہے ہو مولو مولو نے کہا جب انسان کو ہر وہ چیز مل جائے جس کی وہ خواہش کرتا ہے تو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے گولو نے کہا تمہاری سونے کی گڑی کہاں پہ ہے جو تم نے اس کمرے سے مانگی تھی مولو نے کہا مجھے نہیں پتا اور نہ ہی مجھے اس کی کوئی برواہ ہے کیونکہ میں اس کو بار بار حاصل کر سکتا ہوں گولو نے کہا ٹھیک ہے تم حاصل کرو جو بھی تم حاصل کرنا چاہتے ہو میں رائٹ پہ جا رہا ہوں اس کے بعد مولو جادوی کمرے میں آرام کرنے چلا گیا اس کے بعد مولو نے ایک خیال سوچا آج میرے پاس سب کچھ ہے کاش ٹینہ بھی ہمارے ساتھ آجاتی کچھ دیر کے بعد گولو گھر آیا تو بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ کچھ ہیرے لے کر گیا تھا جو اب اس کے پاس نہیں تھے گولو کمرے کے پاس پہنچا تو اس نے ٹینہ کو سوتے ہوئے دیکھا گولو ٹینہ کو دیکھ کے حیران ہو گیا گولو نے مولو سے پوچھا ٹینہ یہاں کیسے آگئی مولو نے جواب دیا بلکل ویسے ہی جیسے یہ سب کچھ ہیرے موتی یہاں آئے گولو نے کہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا مولو تم نے اس کمرے سے ٹینہ کو لیا ہے مولو نے کہا ہاں بلکل ایسا ہی ہے گولو نے کہا کیا وہ ہمارے بارے میں سب جانتی ہیں مولو نے کہا نہیں وہ ہمیں نہیں جانتی گولو نے کہا ہم ٹینہ کو اپنے ساتھ رکھیں گے ایسا سوچنا بھی من تم ٹینہ کو اس کمرے میں لے کر جاؤ اور واپس بیج دو مولو نے کہا کیا تمہیں واقع ہی لگتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہئے اس میں جذبات ہیں وہ ہماری طرح ہی ہے گولو نے کہا یہی تو مسئلہ ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا یہ کہہ کے گولو اوپر کی طرف چل دیا گولو نے جادوی کمرے سے کچھ سونا اٹھایا اور باہر لے آیا اس کے بعد گولو نے وہ سونا گر سے باہر پھینک دیا وہ سونا گر سے باہر گرتے ہی گائب ہو گیا اس کے بعد گولو مولو کو گر سے باہر لے آیا گولو نے مولو کے سامنے سونے کا تاج گر سے باہر رکھ دیا تو سونے کا تاج گائب ہو گیا گولو نے کہا وہ جادوی کمرہ چیزیں بناتا ہے لیکن ایک شرط پہ کہ ہم ان چیزوں کو گر سے باہر نہیں لے کر جا سکتے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ چیزیں گائب ہو جائیں گی تو کیا ہوگا دوستو کیا ٹینہ بھی گر سے باہر آنے کے بعد مر جائے گی کیا گولو مولو ٹینہ کو بچا سکیں گے یہ سب ہم دیکھیں گے پارٹ تھری میں